اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تیرا پیغام پہنچ جائے تو اللہ کی مدد سے ہی سب کچھ ہوتا ہے بندہ اپنے آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو آج کا جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہوگا کیونکہ سردی تھند بڑی ہے تھند کے ساتھ بندے کو موضوع کرنا بھی مشکل لگتا ہے اور بار بار جو ہے اپنی جائے ضروریہ کے لیے فارق ہونے کے لیے جانا پڑتا ہے کہ پشاپ بار بار آتا ہے تو ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ پانی کمی پیلوں کیونکہ سردی میں پشاپ کرنا پڑے گا تو میری عزیز بہنب بیٹیوں یہ مسانے کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کے لیے بہترین آپ کو آج سنت کا علاج بتاتی چلوں کہ اللہ سبحانہ تعالی فابیعی آلائی ربکما تکزیبان اتنی نعمتیں پیدا کی ہمیں انسان بنا کے ہمارے لیے تو میری عزیزہ ہمیں انسان بنا کے ہمارے لیے اتنی نعمتیں پیدا کی کہ ہم اس کا شکر ادائی نہیں کر سکتے کوئی چیز اللہ نے بیکار نہیں پیدا کی اور کوئی ایسا مرض نہیں جس کا علاج اللہ نے اس کتاب میں یا سنتوں میں میرے محبوب اللہ علیہ وسلم آپ تک میرے تک پنچا کے نہ دے ہیں یہ بات ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے ہمارے پاس علم نہیں ہوتا تو ہم نے ایک ہی طریقہ رکھا ہے کہ بھاگو ڈاکٹر کے پاس اور اس کو اپنا پرابلم سناو اور وہ ہمیں کچھ ٹیبلٹس دے دے کوئی انجیکشن لگا دے تو ہم ٹھیک ہو جائیں تو آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں لیکن علاج کرو نا ٹھیک ہے سنت ہے لیکن سب سے پہلے سنتوں سے فائدہ لو یہ نور ہی نور ہے اس کے آگے اندھیرہ نہیں ہے تو میری عسیس بہن اور بیٹیوں اس کو اب اللہ کی نعمت کیونکہ تل تل جو ہے یہ ایسی ان میں افادیت ہے کہ جو میری بہن بیٹی اس کو لے گی اس کے مسانے کی جو ہے ایک امزوری پٹھوں کی وہ درست ہو جائے گی اب تجویز کی بجائے تفویز پہ عمل کرنا چاہیے کیونکہ اپنی طبیعت کے مطابق اٹھو چمچ بھر کے کھالو اٹھو پیالی بھر کے کھالو اٹھو گڑھ ملا کے کھالو تیری میری بی بیاں نے وڈیاں نے دسے آیا بھی تیرچے شکر ملا کے انہوں کھالو تو میری عزیزہ سنت کے مطابق جو ہمارے بدن کو پوری باڈی کو وہ فائدہ دے جائے ہماری غصائیت بھی بن جائے اب میری بیٹیوں آپ نے کیا کرنا ہے جانے کا اتنا آسان طریقہ کہ دو منٹ بھی نہیں لگتے اور مزہ بھی لوٹ ہو گئے ایک تو آپ نے آٹا لینا ہے تھوڑا سا چھان کے سوس پین میں ڈال لیں اور اس کو دیسی گھی اس میں ڈال کے دو تین چمچ اس کو بھون لیں کیونکہ حلوے میں گھی کا پتہ ہی نہیں گھی کا پتہ ہی نہیں چلتا اور مٹاپا بھی ہونے نہیں دیتا اور سکون میں دیتا ہے گلے کو آنتڑیوں کو کمس کم مولوی آنا تھی دوسرے تیسرے دن دل کر دائے کہ حلوہ ہو جائے تو میری عزیز بہنوں پیٹیوں اب اس کو بھون کے اس میں آپ نے گھی ڈال کے بھون لینا ہے اور گھڑ کوٹ کے رکھ لیں گھڑ یا مصری کوٹ کے رکھ لیں ہم نے چھوٹا چھوٹا کر کے رکھا ہوا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ اتنا ٹیسٹی مسیکہ ہوتا ہے کہ ہمارے مدریسے کی باجیاں کہتی ہیں امی چان بناتی ہیں تو روز کھاتے ہیں اسے کچھ پتہ ہی نہیں چند تک تو کسی کے گھر سے کھایا میرے تو پیٹ میں دردیں آج تک ہو رہے ہیں بنانے کا انداز ہوتا ہے غزو سے بناو درود پاک پڑھتے ہوئے بناو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بناو اور پھر اس میں گھڑ ڈالنا ہے اور تل کا ایک چمچ بھر کے اس میں ڈال دینا ہے اتنا آٹا لے کے اور ایک چمچ تل کا ڈال دینا ہے تو میری اسیسہ کشمچ بھی بندے کو فائدہ دیتی ہے جس کو اگر اچھی لگتی ہو وہ کشمچ ڈال لے پیستہ تھوڑا سا کوٹ کے ڈال لے بادام ڈال لے لیکن جس کو اگر گرم چیز پہلے کھا چکا ہے اندے بھی کھا چکا ہے چائے بھی پی رہے تو وہ ذرا ایسے تھوڑی احتیاط کر لیں ان چیزوں سے کیونکہ شام کو تین چار دانے تو لے لینے چاہیے بادام کے بھی اور وہ بھی لیکن وہ بھی خوشک نہیں کھانے چاہیے طریقہ اٹھائیں انشاءاللہ یہ بندی آپ کو بتاتی رہے گی آپ ساٹھ سال کے عمر میں کہیں گے ہم قرآن حفظ کر رہے ہیں ہمیں اتنا آسان لگ رہے تو میری اسیسہ خوراک سنت کے مطابق لاؤ اور دیسی طریقے پہ لاؤ اور بہت طریقہ سنت والا جو نیچرلی ہے وہ اپناو اور پھر اس کو بھون کے اس میں تل ڈال کے تو میری اسیسہ تل ڈال کے ساتھ ہی پانی پاکا کے اس میں جوین تھوڑی سی ڈال کے اس کو پکا لینا ہے صبح پانی ایک گلاس جوین چمچ کا چوتھا ہی سا ڈال کے تھوڑی سی لہچیاں ڈال لو جلد خوبصورت ہوتی ہے لہچی ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے نعمت دنیا میں بھیج رکھی ہے تو اس کو ایک باؤل اتنا کبھر کے اس کو پکا لو تو میری اسیسہ اب اسی پانی میں سے تھوڑا جس دن حلوے کا من کر رہا ہے اس دن اس میں پانی وہ ملا کے تھوڑا سا بس اس کو تھوڑا سا پکا لو پھر آپ نے جتنا جو ہے اگر آپ کو تھوڑا سا سخت پسند ہے یا نرم پسند ہے اس مطابق رکھ لو اور کھاؤ دل کرے گا کہ مزا آ گیا اتنا ٹیسٹی میرے مومے تو بھی پانی آ رہا ہے کیونکہ میں تو نہیں رہ سکتی میں تو حلوہ کھائے بغیر نہیں رہ سکتی کبھی وہ مسروفیت کی وجہ سے جو ہے ہمارا ایک ٹائم کا کیونکہ دن میں ایک دفعہ تو دل کرتا ہی ہے اور الحمدللہ الحمدللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے دماغی پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور مسانے کے پٹھے پشاب دن میں اتنی سردی میں میری عزیز بہنوں پیٹیو یہ نہیں جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں بارا بارا گلاس پیو تین گلاس یا چار بندہ کھانے کے ڈیڑھ گھنٹہ بعد پیتا ہے لیکن اگر یہ تین لے تو اس کو پشاب دن میں صرف تین یا چار دفعہ جانا پڑتا ہے تو میری عزیزہ جب یہ نئی سنت کے طریقے پر عمل کرتے تھے ادھر سے بلاس پیا ادھر سے بھئی پانچ دس منٹ بھاگو واش روم جاؤ پھر بھئی وضو کرو اسی چکر میں رہ جاتے ہیں تو میری عزیزہ اس پر عمل کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سنتوں سے فائدہ دینے کی توفیق عطا فرمائے پشاب کا جو بار بار آنا ہے اس میں آسانی ہو جائے گی جو بچے رات کو پشاب کرتے ہیں بستروں پہ کر لیتے ہیں ان کو اس حلوے کے آدھی بنا دو یا پھر خجور میں بھر کے اتنے خجور کو صبح جو ہے ہر کھانے کے بعد جو ہے ایک خجور لے لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے لیکن پوری سردی کھانے ہیں جیسے اسی سردی شروع ہوئی یا تین سردی ختم ہونے تک روز کی روٹین میں رکھ لو کہ یہ میں نے لینے ہیں جب دن میں تین چار گلاس پانی کے پیو گے تو گرمی کا ہوئی گا نہیں کہ گرمی ہو جائے تو لیکن اپنی خوراکوں کو جو ہے ان پہ توجہ دو ان کو صحیح کرو اور اپنی صحت کو بحال کر کے قرآن پاک کی محنت میں لگاؤ صرف ایک پارہ دو میں آپ کا زور لگے گا پھر تو آپ کا دل کرے گا کہ میں نماز میں کھڑی ہو جاؤں اور ایک ایک پارہ پڑھ وں پندرہ پندرہ آیت گن کے یاد کرو گن کے یاد کرو اس پورے پہ یہ آیا چاہتی ہے پندرہ ایک رکعت میں پڑھ رہی ہوں پندرہ ایک میں جب روان کی ہو جائے بیس بیس پچیس پچیس چالیس چالیس پڑھتے ہی پتہ نہیں چلتا اور نماز کی لذہت بڑھ جاتی ہے اللہ آپ کو مجھے جو ہے اللہ کی رضا والے سجدے اور قیام کرنے کی توفیق ادا فرمائے برحمت یار حبر راہی